بنی سرائل میں ایک نوجوان تھا کفل روزانہ نئی لڑکی اپنے کمرے میں لاتا تھا شراب اور لڑکی اس کی زندگی تھی ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا جب کمرہ بند کیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل کہتا ہے میں زبردستی تو نہیں لے کر آیا تو وہ روتے ہو روتے گولی کفل تواف نہیں ہوں غریب ہوں مجھے غربت نے عزت بیچنے تک پہنچا دیا ہے میں کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں تواف بن جاتے جب مالدار لوگ اپنے جنت بنا دنیا کو جنت مناتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں نیلام ہوتی ہیں وہ لڑکی رونے لے گی کفل عزت داروں مجھے غربت نے تواف بنا دیا ہے تو کفل رو پڑا اور کہنے لگا میری بہن جس عزت سے آئی تھی چلی جا جو پیسے دیا ہیں جا اپنی غربت میٹا حدیعہ اور میرے لئے دعا کر میں بہت گمدہ انسان میں تیری آنسوں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا اس کو نہیں بتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ وہ مر گیا کل اگر یہ مردہ ملتا نا اپنے گھر میں اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا کمرے میں ہی دبا دینا تھا وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا یہ ایسا انسان تھا لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا اور تیس سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے جس عزت سے آئی تھی چلی جا جو پیسے دیا ہیں جا اپنی غربت میٹا حدیعہ اور میرے لئے دعا کر میں بہت گمدہ انسان میں تیری آنسوں کو دیکھ کر میں بھی توبہ کرتا ہوں وہ لڑکی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا اس کو نہیں بتا موت آئی کھڑی ہے سر پہ وہ مر گیا کل اگر یہ مردہ ملتا نہ اپنے گھر میں اس کو کسی نے اٹھانا نہیں تھا کمرے میں ہی دبا دینا تھا وہیں پتھروں میں اس کو دبا دینا تھا یہ ایسا انسان تھا لیکن وہ تو توبہ کر چکا تھا اور تیس سال کی زندگی زنا اور شراب میں ہے اور آدھے گھنٹے کی زندگی میں صرف نیت کی ہے کل تک تو بھی سورج میں نہیں دیکھا اور موت نے آکے اٹھا لیا صبح جب ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے گیٹ پہ لکھا ہوا تھا لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اور موت نے مولت نہیں دی خالی نیت پر میرے اللہ نے کیا کر دیا اللہ نے کفل کو معاف کر دیا